تحریک مسلم شبان کے دفتر پر صدر مشتاق ملک کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس منخط کی گئی یہ کانفرنس کس لیے کی گئی آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی زبانی آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آٹھ سپٹیمبر کو فرقہ پرستی کے خلاف تحریک مسلم شبان کے زیر احتمام چار منار سے خلی خطبشاہ اسٹریڈیم تک ایک ریلی کا پرمیشن پوچھا گیا تھا پرمیشن کے ارینجمنٹس کے لیے ہم ریکویسٹ کرے تھے بہرحال اس کے بعد جو پولیس آثورٹیز سے گفتگو ہوئی تھی وہ چار منار کے بجائے گلزار ہاؤس سمجھے کہ تیہ کیا گیا تھا اور گلزار ہاؤس سے خلی خطبشاہ اسٹریڈیم مگر بہرحال یہ عجیب بدنصیبی ہم سمجھیں گے ایڈمیسٹریشن کی کہ امن کی ریلی اور جو تمام طبقات پر مشتمل یہ ریلی تھی اور فرقہ پرستی کے خلاف یہ ریلی تھی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس کی فرقہ پرستی کا جواب ریاست میں اس ریلی کے ذریعے ہم دینا چاہتے تھے اور پھر اس ریلی کے بعد ہر ریاست کے ہیڈکورٹر پر امن و سلامتی کے لیے اور فرقہ پرستی کے مقابلے کے لیے ایسی ہی ریلیوں کو آرگنائز کرنے کا پروگرام تیہ کیا گیا تھا بہرحال پرمیشن نہیں ملا اب چونکہ گنیش فسٹیول چل رہا ہے اس وجہ سے اب یہ ریلی پچیس سپٹیمبر بروز ہفتہ دو بجے دن گلزار ہاؤس سے نکلے گی جس میں سمجھئے کہ مسلمانوں کے علاوہ دلت ہوں گے اسٹی ہوں گے اسی ہوں گے اور سکھ برادری رہے گی کرسچن رہیں گے تمام سمجھئے کہ طبقات پر مشتمل یہ ریلی رہے گی اور پچیس سپٹیمبر کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ فرقہ پرستی کے مقابلے کے لیے یہ سمجھئے کہ ایک اہم پیغام ریاست کے عوام کے لیے ہوگا دراصل یہ ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی ریاست تلنگانہ میں فرقہ پرستی کے بیچ بو رہی ہے اور ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ فرقہ پرستی سے مقابلے کے لیے ایک مبسوط لاح عمل خود تیار کریں آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چینل